دو زمان کی عیدیں وہ ابھی عید اور جمعہ بھی عیدیں تو یہ اس دن یہ آئیت درم ناظر ہو یہ اللہ ورزت میں ناظر ہو تو یہ آئیت اسلام کی بنیادی جو عقیدہ ہے بنیاد اس سکونے وہ ہمیں سب جاتے ہیں کے لوگوں کے ساری دنیا کے لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو عذاب سے پڑھتا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطار کرو اللہ کی اطار کرو قرآن اور حدیث پر یہی وہ ایمان وہ جذبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں اسی کتاب جاتے سامن امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم وہ آگے ایک حدیث لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سا کیا سونے کی امگوٹھی امگوشتری بنا کر پہنی ہے اس وقت سونہ حرام نہیں ہوا تھا مردوں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی امگوٹھی بنایی اور اپنے امیلی میں پہنی صحابہ اکرام میں بھی سونے کی امگوٹھیاں بنا کر آئے امیلیوں میں پہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاف کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے سچی محبت کرنے والے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یا ایک دن یا اسی دن یا جا بھی اس انگوٹھی کو نکال کرتے ہیں حکم آگیا مردوں کے لیے سونا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروعات حدیث ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام نہیں حرام مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حرام عورتیں سونا پہنسے عورتوں کے لیے یہ کوئی جائش ہے صحابہ اکرام نے کیا کیا صحابہ اکرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں جو ہے وہ اتار کرتے ایسی محمد کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی اتار کرتے تھے کہ چون چلان کا پھر کوئی وقعی نیتہ پھر بات نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری روایت ہے جو سونا نبی دعوت کے اندر صحیح سمتیزہ ہوئی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیشے صحابہ اکرام نماز پڑھ لیتے ہیں اس زمانے میں مچد نبی مچد نبی کچھی تھی چھات کھجور کی تھی نماز نیچے مٹی لیتے ہیں بہت زمان کو کیا کہا ہے کہ بہت زمان جب فارش ہوتی تھی تو چھات چپ ہوتی تھی اور جب نماز یہ آتے تھے نماز پڑھے کے لئے بہت زمان ماتھے کو کیچن لگ جاتی تھی نائمیہ ماتھے کوئی اس مسجد میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھا اور آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں کچھی جگہ ہو جوتیاں پاک ہوئے ہیں نماز جائز ہے اس قسم کی جو دریہاں ہیں جہاں پڑھا رہو ننگے پاؤں پر نیچے فتنہ نکھا نکھا رہا تھا کیونکہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تھے جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھنی صحابہ تھے جوتوں کے ساتھ بھی جوتے ان کا پاک ہونا سکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا اور جوتوں کے ساتھ آتے ہوئے راستے میں کہیں سے کوئی لگ گئی گوبر لگ گیا کوئی دنگی لگ گئی کوئی ایسی چیز لگ گئی نجاست آئی آپ نماز میں ہیں کہ جبریلِ حمین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ اے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتوں کے ساتھ نجاست آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نماز میں فورم جوتیں اتاہ دی اب نجاست کے ساتھ تو نماز نہیں پائے جاتی نماز کے لئے تو پاک ملازم نہیں جگہ کا کپنوں کا جسم کا فاتھ آپ نے ان جوتیں اتاہ دیا اچھا اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کے لئے مالک اس بہتی نراض ہوتا ہے نراضی ہو جائے اس سے ایک بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے عالم الغیب سے یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے خاصہ ہے عالم الغیب کیونکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو میرے ان جوتوں کے ساتھ نماز دپنا رہے ہیں پہلے ہی اتاہ دیتے ہیں آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جوتیں پاک ہیں تو یہ مسئلہ سمجھ دینا چاہئے ہیں کہ یہ ایک منادی مسئلہ ہے جس میں ہمارے بھائی جو ہے غلط فیمی کا شکار دے ہیں تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتیں اتاہے ہیں سنانے بھی دور کی اندرات آتا ہے کہ صحابہ اکرام فَخَلَعُ نِعَالَهُمْ سب صحابہ اکرام میں اپنی جوتیں اتاہتی ہیں یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے یہ ہے وہ جذبہ جو ہم سے قرآن چاہتے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حمد کرتے تھے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اسی طرح حمد کرنے پوچھتے تھے آپ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتیں اتاہے ہیں صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے اتاہے ہیں تو ہم اتاہے ہیں لن بھی حدیث ہے اس میں ایک مستوات ہوئی ہے اس سے استدلاع یہ ہے کہ جو مسلمان ہے مومن ہے سیل عقیدہ ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے جنت جانا چاہتا ہے اس کے اوپر یہ لازمی ہے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیچھے چلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ دعوت جس کو دعوت الہدیث کہتے ہیں مسلطہ الہدیث کہتے ہیں میرے باہر یہی مسلطہ الہدیث ہے اس کے لئے کوئی جو ہے دعوت مسلطہ الہدیث نہیں اللہ ورسول کے مقاملے میں کوئی بات میں ہو کسی کی بات ہو اسے کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دنیا کے کسی آدمی کے کنے پر نہیں چھوڑ سکتا ساری دنیا کے نوک ایک پر ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جائے تو پھر اسے نہیں چھوڑا جائے سیدنا احمیر المومنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سارے صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آگئی کسی آدمی نے پوچھا یہ سیدنا خاری میں کسی نے پوچھا کہ آدمی جب توافت آگا ہوتا ہے تو حضرِ اس وقت کو چومنا چاہیے یا اشارہ کرنا چاہیے اسلام کیا تو انہوں نے فرمایا رئیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یقبلہ ویستعلی ہوئی میں نے دیکھا کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم حضرِ اس وقت کو چومتے بھی تھے اور اس کی طرف اشارہ بھی کرتے تھے اسلام بھی کرتے تھے اسلام کی دو معلومات جدے ہیں آخر نبی کی اور اشارہ کرنا چاہیے یہ دو نسل اللہ علیہ وسلم وہ آدمی کہنے لے تھا ارائیتا انہوز دہیمتا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر اگر ہاش ہو جائے تو کیا کرے اگر اگر مگر اگر مگر یہ بعض لوگ حدیث کو رات کرنے کے لئے کرتے ہیں تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے گا یہاں حدیث گر دامے میں اگر مگر دیں گی ایجا ارائیتا قفل یمن یہ ارائیتا کھو چھوڑو یا گھل میں پھیکو یہ صحیح بھالی میں بھولی رائیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ہو اس طالب میں نے دیکھا ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم حجر حسن کو چھوٹے بھی تیش یہ ہے تو ایمان وہ ایمان کا درجہ وہ جذبہ جسی اللہ رب العزق راضی ہے اور اللہ دیونی صدقی ہے لقد رضی اللہ عنہ ورزوع اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک اور حدیث صحیح بخالی میں موجود ہے اور شروع میں موجود ہے کتاب الوضو میں موجود ہے کسی آدمی نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں داری کمیدی لیلاتے ہیں کیوں کریں دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ جوتے پہن کے ایمانوں کے مغیر چمڑے والے جوتے اور دو بستے اور بھی کچھ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں جھاری کو بیدی لگاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدی لگاتا تھا ثابت ہے یہ پر واجب دونے جو آنی بات نہیں ہے سننا تھے جائز ہے سننا تھے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آمد کرتے ہوئے سوہ دیتا ہے یہ میں جو جوتے پہن دوں انہوں نے غیر بالوں کے رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بس اللہ کے رسول یہ پہن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتے پہن دے میں پہنتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدی لگا یہ بیدی لگا یعنی جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا صحابہ اکرام دلیب میں آنکھتے ہیں یہ دے کہ دلیب کہانی کرنیاں کی باند آئی اے دو تین دن پہ لے یہ اخبار جو آتا ہے نا تین دن ربن پہ لے اسلام کے نام سے اخبار ہو جو گئے تھے اس میں مولی صاحب کو ملکون لکھائے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر مولی صاحب کی فقہ دیتے ہیں تو سوال نہیں کرنا کیوں نہیں پوچھنا دلیب نہیں پوچھنی بس مولی صاحب نے جو کہہ دیا اس قرآن کے باند کر اس کو حمل کرنا ہے اب کوئی سوچ کوئی دلیب نہیں مانگنی سوال یعنی حق آسان کیلوگوں کیسی بات نہیں سامر اکرام یہ بات کرتے ہیں دلیب سے قرآن کہتا ہے لِيَحْ لِكَا مَنْ حَلَقَا بَعْيَنَا تاکہ اگر کوئی مرتا ہے تو دلیل دیکھ کر ملی وَلِيَحْ يَا مَنْ حَيْا مَلِنَا اور جو زندہ لیتا ہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ لیتا قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو دلیل لے ہو اللہ تو کہتا ہے دلیل لے ہو یہ کہتا ہے دلیل نہیں پوچھنی نہیں آنکھے مان کا تھی مولی کی پیشل بغیر سوچے سو میرے بھائیوں صحابہ اکرام انہیں تابعیم نے امام انہیں یہ راستہ ہی دیا ہے انہوں نے دلیل ہو راستہ ہے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب و توحید میں ایک جلیل قدر امام امام ابن شہاب الزوری رحمت اللہ علیہ سے نکر کرتے امام الزوری مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے جن کے سچا ہونے پر اجماع عمد کرتے اور اس زمانے میں منکرین حدیث پڑھنے کرتے سیدنا ابو حیران عزی اللہ تعالیٰ حملے کرتے اور امام الزور یہ دو ایسے انسان ہیں جو منکرین حدیث کو بہت ہی نفس ہے سیدنا ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو حدیث ہے سعی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہموں حیران سے محبت کرنے والا مومن ہیں اس حدیث کا بھوئی ہے اور بغت کرنے والا منافق تھی یعنی کوئی ایسا منافق نہیں جو ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ ان سے بغت منکر اور کوئی ایسا مومن نہیں جو ان سے محبت دکھئے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے مومن کا محمود بنا دے حافظ صاحب جلیل القدر صاحب اسی دا امام زوری رحمت اللہ نے جو پڑے اور حدیث کا ایک بہت خیلق مجھے پیان دیا امام مالک کی افتاد ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ دین کا بیان یہ قرآن اور حدیث اس کا بیان یہ کس کا قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن یہ قرآن ناظر کرنے والا کون اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی شکل میں حدیث کی صورت میں دین ناظر کرنے والا یہ بیان اللہ کا قرآن وعلى رسول یہ قرآن اور حدیث میں لوگوں تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے یہ رسول قطع اللہ نے دین ناظر کیا رسول نے اس دن کو پہنچا دیا وَعَلَيْنَا تَسْلِيم اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیے ہم اس کو مانے سمیں نماتا ہم عطا نہ کرنا کہ ہم نے سنا ہے جو کہتے تھے سبی نواز ہے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دکھئے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے سنا ہے اور ہم نے نفہ مانی کی جان پوٹ کر یعارفون حکمان یعارفون آمنا جو جان دے گئے یہ رسول سچا رسول ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا سچا رسول اس کے باوجود کہتے تھے جب تک ہماری جان میں جان ہے وہ خارفت کرتے رہے نہیں مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے صحیح مخاری مسلمی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہ اے لوگوں اپنی عمد محدد کیا کی طرف اٹھا کریں مجھے آرکی پیید پیید آرکی